اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی انصدادے دہشتگردی عدالت نے عبوری زمانت کیس میں عمران خان کی میڈیکل گراؤن پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی ہے عدالت کے کہنے پر وقلہ نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹ جمع کروا دی عدالت نے کانسل کو دوبارہ مکمل میڈیکل رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر دی کیس کی سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی عمران خان کے خلاف دہشتگردی کے مقدمے کی سماع چیرمن پی ٹی آئی کی میڈیکل گراؤن پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور عبوری زمانت کی درخواست کی سماعت اسلام آباد کی انصدادے دہشتگردی عدالت نے کی اسپیشل جج سینٹرل راجہ جواد نے وقلہ کو میڈیکل رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی ریمارکس دیئے میڈیکل رپورٹ جمع نہ کرانے پر عدالت زمانت کی درخواست خارج کرے گی جج نے مقالمہ کیا آپ کو نئی درخواست زمانت تبلز گرفتاری دے کر گراؤنڈ پر جمع کرانی پڑے گی عدالت نے قانونی ٹیم کی رپورٹ جمع کرانے کے لیے وقت دینے کی استدعہ منظور کر لی وقفے کے بعد دوارہ سماع شروع ہونے پر وقلہ نے میڈیکل رپورٹ جمع کرا دی جج راجہ جواد نے مقالمہ کیا عمران خان کہہ رہے ہیں 26 نویمبر کو پنڈی آ رہا ہوں وکیل نے کہا پتا نہیں سر وہ آتے بھی ہیں یا نہیں عدالت نے کانسل کو دوبارہ مکمل رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی کیس کی سماعات 28 نویمبر تک ملتوی کر دی گئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا ہے پہلے اس کو تھا عرشت شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو مارے گا بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھانا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اسحار آساتی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بتاکہ ما بڑے چیلنج۔